میں ہوں رفیق بلوچ آپ دیکھ رہے ہیں رفیق بلوچ افیشہ یوٹیوب چینل تو دوستو ہمارا مغاشرہ کے اندر اگر کوئی ایسے واقعات ایسے ہیں جو معمولی سے بھی ہوں تو اس کے ہونے کے بعد ایسی توفان برباہ ہو جاتا ہے میڈیا کے اندر سوشل میڈیا کے اندر کے جو ہے نا آپ حیران ہو جائیں گے اب جو نئی development یہ ہوئی ہے کہ نواز شریف جب سے یہ برطانیہ کہا ہے تقریباً 6-7 مہینے ہو گئے ان کو وہاں گئے ہوئے تو پہلی دفعہ ان کی ایک تصویر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے میں ویرل ہوئی ہے تو وہ تصویر یہ تھی کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پوتیوں کے ساتھ بیٹھے وہ چائے پی رہے تھے یا جوس پی رہے تھے جو بھی تھا بارال وہ تصویر میں نظر آ رہا ہے وہ اس تصویر نے یہاں پاکستان کی سیاست میں ایسی حل چل پیدا کر دیا ہے ایسا توفان پیدا کر دیا ہے تو آج جس سے پتہ لگتا ہے کہ نواز شریف کی کیا اہمیت ہے یا نواز شریف کا سیاست میں کیا مقام ہے اس کے جو مخالف ہیں انہوں نے اس کے اندر اپنا بیان دیا ہے اور جو اس کے ہم ہی ہیں انہوں نے اپنا بیان دیا ہے جو اس کے ہم ہی ہیں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے اور ان کو پہلی دفعہ جو ہے نا ایک فارمل طریقے سے اطلاع ملی مطلب سوشل میڈیا کے ذریعے اطلاع ملی کہ نواز شریف کی حالت جو ہے نا وہ ٹھیک ہے اس کی طبیعت بہتر ہے پہلے سے ٹھیک ہیں وہ اچھی حالت میں ہیں تو لہذا جو ان کے ہمیتی تھے نون لی کے حامی تھے نون لی کے ورکر تھے ان کے اندر تو یہ خوشی کی جو ہے نا وہ لہر پیدا ہوئی اور ان کو خوشی ہوئی اور انہوں نے اس کا اظہار بھی جو ہے نا اپنا میڈیا کے اوپر مختلف انداز میں مختلف پیغامات کے ذریعے کیا لیکن جو اپننٹ ہیں جو حکومت ہے بی ٹی آئی والے لوگ ہیں یا نون لی کے مخالف کارنر کے لوگ ہیں انہوں نے اس ورکر شدید رد عمل کا اظہار کیا اور انہوں کا مختلف بیان آیا کہ دیکھیں جی یہ کہتے تھے بیمار ہیں تو وہاں دیکھیں یہ انجوائے کر رہے ہیں ہوتل میں بیٹھے ہیں چائے پی رہے ہیں کافی پی رہے ہیں اور یہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور اب اس واقعے کا اس تصویر کی اہمیت کا امپیکٹ کا آپ اندازہ یہ لگائیں کہ ایک وفاقی وزیر کو باقاعدہ وزیر آزم کو خط لکھنا پڑا ہاں یقیناً آپ سمجھ گئے ہوں گے فواد چودی صاحب نے جو وزیر سائنس اور ٹکنالوجی ہیں انہوں نے باقاعدہ خط لکھا وزیر آزم کو کہ آپ جو ہے نا تحقیقات کرائیں میڈیکل کے جو فیلڈ سے وبستہ لوگ ہیں انہوں نے کوئی غلط سارٹیفکیٹ تو ان کو نہیں دے دیا اب یہ خط لکھنا ان کے لیے ہمارے اداروں پر عدم اعتماد کی نشان نہیں ہے اب سمجھ نہیں آتا کہ ان لوگوں کے دماغ میں ہے کیا یہ سوچتے کیسے ہیں کہ ایک آپ کا خط آپ کے پورے اداروں کو جو ہیں عدم اعتماد کی طرف لے جا رہا ہے اور آپ خود حکومت میں ہیں وہ سارے ادارے آپ کے ماتے ہیں اٹمینز کہ ان اداروں کی اگر کتائی ہے تو اس میں برابر آپ کے شریک ہیں بہرحال ہمارا یہ یشو نہیں ہے آج کا آج جرا سر وہ تصویر ہے اور دوسرا اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا ہے کہ کیابنٹ کا جب اجلاس ہوتا ہے تو حالانکہ وہاں عوام کے مسائل ڈسکس ہونے چاہیے عوام کے مسائل کے بارے میں سوچنا چاہیے آج کا اہم ایشو کرونا ہے ٹڈی ڈال ہے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے لیکن وہاں کہتے ہی ہیں جو اخبارات کے اندر ہے سوشل میڈیا کے اندر آیا کہ وہاں جو انہیں تصویر کا بھی ذکر ہوا اور ہمارے وزیراعظم نے خاص طور پر اس کے اوپر بھی کمنٹس کیا تو اب یہ دونوں طرف کے موقع ہیں میں نے آپ کو ان کے حمیتوں کا بھی بتایا اور ان کے مخالفین کا موقع بھی بتایا لیکن اس سارے ایشوز کے اندر ایک تھی ثابت ہوئی اور وہ میں شاید خاکا نوازی کا جو بیان ہے بلکل وہ ثابت ہوا جو کہ اس نے بتایا کہ نینٹی تری میں مجھے کہا گیا تھا کہ نوازی کس چاہست ختم ہو گئی لیکن پھر نینٹی ایٹ کے اندر وہ وزیراعظم بن گئے تو پھر جب مشرف آیا تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کہا گیا کہ نوازی کس چاہست ختم ہو گئی لیکن پھر وہ وزیراعظم بن گئے تیرہ میں اٹھانہ تک وزیراعظم ستارہ تک وزیراعظم رہے تو اب بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ وزیر نواز شریف ختم ہو گیا نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی نون لکھ کی سیاست ختم ہو گئی نون لکھ تقسیم ہو گئے اس ایک تصویر دیں اور اس پہ ہونے والے تفسروں ایکٹیوٹیز اور سوشل میڈیا کے ٹرینڈز نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ نواز شریف سیاست سے آؤٹ نہیں ہوا وہ سیاست میں آج بھی خبروں کا مرکز ہے اور یقین مانیں دوستو آج بھی آپ اخبارات اٹھائیں پی ٹی آئی وزراء کے بیانات دیکھیں یا میڈیا یعنی الیکٹرونک میڈیا کو دیکھیں ٹی وی چینلز کو دیکھیں نواز شریف کے بغیر کوئی خبر نامہ نہ ہوتا ہے نہ ان کے بیانات ہوتا ہے نہ کچھ ہوتا ہے یعنی ان کی حمایت میں نہ صحیح مخالفت میں یعنی وہ کسی نہ کسی حوالے سے اس وقت بھی آپ پاکستان کی سیاست میں ان ہیں خبروں میں ان ہیں تو لہٰذا ایک تصویر نے اتنا بڑا ہمارے ملک میں ایک توفان برپا کیا ایک حلچل مچائی تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے سیاست کتنی پختہ ہے یا ہمارے سیاست دھان کتنا پختہ ہیں تو ایک تصویر آ جاتی ہے تصویر کا ایشو کوئی نہیں ہے تصویر لیگ ہونے میں بھی مختلف اطلاعات ہیں اب جو مریم نواز کا بیان ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومتی لوگوں نے یہ لیگ کی ہے تاکہ لوگوں کو بتایا جا سکے اور جبکہ حکومت کہتی ہے کہ انہوں نے خود لے کی ہے بہرحال ایک تصویر جس نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی حلچل مچائی اور سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ رہی تو میں نے کہا آپ دوستوں سے وہ شیئر کر لوں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اور تمام پاکستانیوں کو اپنی امان میں رکھے اور اس کرونا اور وہ باست سے بچائے تو اپنا خیال رکھیں اپنے دوستوں کا اپنے رشتداروں کا اپنے حمدشائیوں کا اور اپنے ملنے والوں کا اور ان میں خوشیاں بانٹی ہیں کیونکہ خوشیاں بارٹنے سے بڑھتی ہیں لہذا اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ اس کو لائک بھی کر دیں سبسکرائب بھی کر دیں اور شیئر بھی کر دیں اور اس شیئر کرنے میں آپ کا سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی خرچہ نہیں ہوتا لیکن ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے تو انشاءاللہ آپ ضرور کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی امان میں رکھے